نمسکار میں ہوں سنگیتہ رائے پرمانچل ایکسپریس نیوز کی از ویپ پورٹل میں آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سمواد آتا رام سکل یادو کی ایویشیش ریپورٹ موسیقی آزمگڑ کے کلکٹیٹ شت میں سنیوار کو راستی اولما کاؤنسیل کے تطوہ دھان میں انیائی دیواز کا ایوجن کر دھرن کے نام پر آرکشن ختم کرنے کے ماملے کو لے کر پردرشن کیا گیا اور مسلم دھر کے گریب ونچیت پسمندہ لوگوں کو آرکشن کے مانگ کو لے کر کلکٹیٹ پر گیاپن سواپا گیا آپ کو بتا دے کہ دس اگر سو نیس سو پچاس کو ترتکالین کانگیس سرکار دورہ ایک وشیش ادھیا دیش دورہ سمویدھان کے انکشید تین سو اکتالیس میں سنسودھن کر دھارمی پرتیبند لگا کر مسلم اور عیسائی دلیتو سے آرکشن ختم کر دیا گیا تھا اس دوران راستی پرواکتہ تلہا رشادی پردیش ادھیش انیل سنگ پردیش یو ادھیش نورون ہو دا نے کہا کی آزادی کا پہلا ہو دیش ہے کہ سبھی ورگوں کو ساماجی آرکشن کی سویدھان دی گئی جو صدیوں سے یا نیا کے سکار رہے پردیش جوہرل اور نیرو کے نیرتیتو والی سوطندر بھارت کی پہلی کاملے سرکار نے ساماج کے بیوین دلیت ورگوں کے ساتھ بیدباؤ کرتے ہوئے سمویدھان میں آرکشن سے سمبندت انکشید تین سو اکتالیس میں سنسودھن کر دھارمی پرتیبند لگا دیا سبھی دھارموں میں دلیتو کو 1936 سے مل رہے آرکشن کو چھین لیا جو کی بھارتی سمویدھان کے مولگو سیدھاندو کے ویرود تھا بھارتی سمویدھان دھارم کی آدھار پر آرکشن نہیں دیتا تو دھارم کی آدھار پر آرکشن چھینہ کیسے جا سکتا ہے یہ نندنی ہے کی نیرو جی کے نیتیتو والی سرکار نے 10 اگر 1950 کو ایک ویشیس ادھیار دیس پاس کر انکشید 341 میں یہ صرف لاغو کر دی کی ہندو دھارم کو چھوڑ اندھارم کو ماننے والے انسوچی جاتی کے سدد سے نہیں مانے جائیں گے آرثات یہی انسوچی جاتی کو ملنے والے آرکشن کی یوگیں نہیں ہوں گے وہی سرکار کے ویرود آندولن ہونے والے 1956 میں سیکھو اور 1990 میں بہت دھارم کو ماننے والے نئے سنسودھن کر اس سوچی کو سے جوڑ دیا گیا پرنطو مسلم اور عیسائیور کے دلیت کو آج بھی یہ سوچی بہا رکھا گیا ہے جو کی انیہ ہے اس دوران جلہ دکش نومان احمد مہا پردھان جلہ مہا سچیو حاضی موتی اُللہ مصوہ سیکھ صاحبیج آمیر نسیم بیر بل گوتم پتی رام ابشیق عظیم افسر صاحب آدھی لوگ موجود رہے 10 اگست 1950 کو پردھان پردھان منتی پنڈی جواللال نہرون نے ایک پریسیڈنسیل آرڈر لا کر کے ہندو کے علاوہ تمام دلیت جاتیوں کا رچھو ڈوگ دیا پھر 56 میں سیکھ ڈلیتوں کو امنمنٹ کر کے دیا نبے میں بودشتوں کو امنمنٹ کر کے دیا یہی راشتری ولمہ کانسیل پہلے دن سے یہ مانگ کر رہی ہے کی پریسیڈنسیل آرڈر ہٹا کر کے تاکہ سارے سماج کے جو دلیت ہیں ان کو مل سکے جس طرح سنٹ بھاٹ پوریا ڈفالی گدری فکیر بھنگی جوگی موچی اس طرح کی تمام جاتیاں جو ہر دھرموں میں پائی جاتی ہیں یہ آرثیق آدھار پہ گول میج کانفرینس میں بابا بھیم راو امبیٹکر نے 1936 آیٹ کے میں دیا تھا نہ کی کسی کا سممیدھان سپریم کورٹ یہ بات کہتی ہے کہ ہم دھرم کے آدھار پہ نہ تو کسی کا آرچھڑ چھین سکتے ہیں نہ تو ہم دے سکتے ہیں تو پھر جب دھرم کے آدھار پہ آرچھڑ چھین نہیں سکتے ہیں اور لے نہیں سکتے ہیں تو پھر اس پہ سے پریسیڈنسیل آرڈر موڈی جی ہٹا دیں تاکہ سبھی دھرموں کو جاتیوں کو آرچھڑ مل سکے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم سڑک سے سنسط تک آندولن کرنے کے لیے کام کریں گے اور دھرہ 342 میں ہستک چھےپ کی بات کی جا رہی ہے پرائیویٹ ایسن لا کر کے بیک دور سے آرچھڑ کو چھینا جا رہا ہے اس کی سکت مخالفت راشتی علماء کامسل کرتی ہے اور سڑک سے سنسط تک آندولن کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہماری مانگ نہیں مانی گئی کیا ہے ماملہ اور کس مانگ کو لے کے موقع دیکھیں آج دس اگسٹ ہے یہ دس اگسٹ کہیں دن سن 1950 میں وہ کالا دن تھا جسے ہم لوگ آج انیائی دیوست کے طور پر منا رہے ہیں آپ جانتے ہیں ابھی سپریم کورڈ میں بھی سمیدہ آریکشن کو لے کر بڑا ایک فیصلہ کیا اور تمام لگتار آریکشن کو لے کر یہ مددہ اُٹھتا رہتا ہے 1936 میں اس دیش میں آریکشن لاغو گیا 1936 اور آریکشن جو لاغو کیا گیا تھا اس کے پیچھے جو آدھار تھا وہ دھرم کبھی نہیں آدھار یہ تھا کہ جو سماج کی سماجی کسی تھی ہو جو آرثی کسی تھی ہو جو شائشی کسی تھی ہو اس کے آدھار پر آریکشن دیا گیا تھا تو جو دلیت سماج اسے اسی ہم کہتے ہیں شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائپ ان دو لوگ ان دو کٹیگری کو آریکشن ملتا ہے یہ آریکشن 1936 میں جب پہلی بار ملا تو یہ چاہے وہ ہندو سماج کے دلیت ہو چاہے مسلم سماج کے ہو چاہے بہت سماج کے ہو چاہے عیسائی سماج کے ہو چاہے کسی انہ سماج کے ہو دھرم کے ماننے والے ہوں سب کو آریکشن مل رہا تھا 1950 میں پنڈی جوالال نہیرو کی سرکار جو دیش کی سب سے تتاکتی سرکلر سرکار تھی اس نے ایک سنشودن کیا سمیدان کی آریکل 341 میں سب کلاؤس 3 میں ایک ایمینڈمنٹ لائیا ایک انوچشید میں بدلاؤ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کر دیا کہ وہ تمام لوگ جو ہندو دھرم کو چھوڑ کر کسی اندھرم کو مانتے ہیں اس سماج کے دلیت لوگ ہیں ان کو آریکشن نہیں ملے گا اس کے بعد یہ 1950 میں یہ بدلاؤ لائے گیا اس کے بعد سب ہندو سماج کے دلیتوں کو چھوڑ کر سب کا آریکشن چھین لیا گیا آپ نے دیکھا اس کے بعد آگے چل کر سی کے دشک میں جو سکھ سماج تھا انہوں نے اندولن کیا ان کو دے دیا گیا بہت سماج کو دے دیا گیا ربے کے دشک میں پر جو مسلمان ہیں جو مانورٹی ہیں اس سماج سے جو آنے والے دلیت لوگ ہیں ان کا آریکشن آج بھی چھنا ہوا ہے جو ان کا سمیدھائنے کا دکھا رہے ہم اکثر سنتے ہیں کہ دھرم کے آدھار پر آریکشن نہیں دیا جا سکتا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب دھرم کے آدھار پر آریکشن نہیں دیا جاتا سمیدھان یہ کہتا ہے سپریم کورڈ یہ کہتی ہے تو دھرم کے آدھار پر کوئی سرکار کیسے کسی دھرم کے لوگوں کا یا کسی سماج کے لوگوں کا آریکشن چھین سکتی ہے اسی لئے آج کے دن دس اگست کو ہم منیائے دیوست کے طور پر منا رہے ہوں اور ہماری مانگ ہے کہ ان سرکار سے لگتار بارتی جنتہ پارڈی پسماندہ 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 سماج کی بات کرتی ہے مسلمانوں میں پسماندہ کو لے کر بات کرتی ہے ابھی وقت بھی لائے اس میں بھی کہا جا رہا ہے پسماندہ سماج کے حیط میں پسماندہ سماج کا سب سے بڑا حیط اس بات میں ہے کہ جو 341 میں جوارلال نیرو نے جو سنشودن کر کے پسماندہ سماج کے آریکشن کو روک لیا اس سنشودن کو نرندر مودی جی ختم کر دے پسماندہ سماج ان سے خوش ہو جائے انڈیا گٹ بندن کو ایک موسٹ مسلمانوں کا ملتا ہے لیکن کبھی آواز نہیں اس آتا سماؤ لگے دیکھئے آپ جانتے ہیں ہم لوگ لگتار اسی لئے راشتری علماء کانسل لگتار اس بات کا سنگلش کر رہا ہے اور انڈیا گٹ بندن اس میں جو سب سے بڑا دل ہے کانگریس کانگریس کے خلاف 2014 میں جب ان کی کینز سرکار تھی کینز میں ڈلی میں راشتری علماء کانسل کے کارکرتاؤں نے 18 دن تک بھوکرتال کیا اور یہ بات کا پرن لیا کیا تو کانگریس ہمیں آریکشن یہ لوٹاتی ہے ہمارے سماج کو ادروائیس ہم کانگریس کو سکتہ سے بے دخل کر دیں گے اور راشتری علماء کانسل کانگریس کو سکتہ سے بے دخل کرنے میں کامیاب ہوئی اور وہی بات ہم آج بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سج میں پسماندہ سماج کے ہٹیشی ہیں اگر آپ سج میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک موقع ہے کہ ایک ایسی نظیر پیش کیجئے کہ آنے والی نسلے یاد رکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج آپ کی طرف جھکا ہو تو آپ کچھ اس طرح کیجئے کہ سماج کو لگے کہ اس کے حیث میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کچھ کیا اور یہ جو تتہا کرتی سیکلر دل ہیں چاہے کانگریس ہو سپا ہو آرگیڑی ہو چاہے انے دل ہو ان کے موہ پہ یہ گہرہ تماشا ہو آپ کے سانسط اپنے جلے کے ہیں وہ بھی تو کبھی مانگ نہیں اٹھاتے سانسط میں ساروچی دیکھیں سانسط جی تو ابھی نیا نیا بنے ہیں ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ان کا جرسل سواگر سمارو تھا راشتری علما کاؤنسل کے تمام کار کرتا انہیں کٹلا میں گھیرا ہمارے دلہ ماہ سیچی مطلیلہ جی یہاں پہ موجود ہیں ان کے نیتویت میں انہوں نے ان کا گھیراف کیا کٹلا کے جو موکی مار گئے اس کی سڑک کی حالت کیا ہے کم سے کم وہاں سے پندرہ بیس گاؤں جڑتے ہیں اسے لے کر انہوں نے وعدہ کیا تھا ابھی تک کام شروع نہیں ہوا تو ابھی تو اقتدائی عشق ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے موسیقی اگر آپ کو ہماری خبر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے